ووکو ہوتل مارکٹ میں اس ٹائم سب سے زیادہ ہوتسرنگ پاکٹی اور حجاج قرام خود اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی شٹل جو ہے ووکو ہوتل میں ٹاور فور کے سامنے سے چلتی ہے آپ کو اپنے روم سے ٹاور فور اور فائیو کے سامنے پہنچتے ہوئے دو سے تیر میں چار منٹ بھی لگ سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی جو اس کی شٹل سے بھی زیادہ ہوتی ہے ہرم کی طرف تو تقریباً آپ کو بارہ سے پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں وہاں پہنچتے ہوئے اور یہ آپ کو ڈراؤپ کرتی ہے کلوک ٹاور کی بیسمنٹ میں سامنے سے پاکٹ پڑھے گی یہاں کے آپ کو ڈراؤپ کرے گی باقی نوٹر کو جو عزیزیا کے یعنی تاور سے کافی زیادہ ہوتی سکیشن میں ڈراؤپ کر رہی اس ٹائم کدری طرح سے ہوتے ہوئے اسی لی میں آپ کو ڈراؤپ کر کے جاتے ہوئے اور یہاں پہ ڈراؤپ کرنے کے بعد آپ کو کلوک ٹاور کی بیسمنٹ سے انٹھی کر کے سامنے سے پاکٹ آور کے جتنے بھی ہوتل میں اس میں سکتا ہے تو کلوک ٹاور کرتے ہوئے آپ ہرم کی طرف نکل جاتے ہیں اور ہرم میں آپ کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے انٹری کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ڈسٹنس آپ کا جو آپ نے پیدل سفر کرنا ہے تقریباً کوئی ساتھ سے آٹھ منٹ لگ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ڈسٹنس بھی بظاہر چھوٹا لگتا ہے لیکن یہ ڈسٹنس ایک عام انسان کے لئے پانچ سے چھ میٹے اگر آپ تیز چلے تو ہے اور ایک نارمل جو فیملی کے ساتھ اگر آپ سفر کر رہے ہو تو آٹھ سے دس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ کوئی چھوٹا ڈسٹنس نہیں ہے تو اوورال جو ہے وہ کو ہوتل کے روم سے لے کے یہاں ہرم کی فرس ٹائل تک جہاں پہ جا کے آپ نے نماز ادا کرنی ہے آپ کو پچیس سے تیس منٹ کا دنائی لگ جاتا ہے آپ کو پچیس سے ڈسٹنس تک ٹائل تک جو کہ ہؤیے حلقت جاہاں موسیقی